چادروں کا کام ہم تقریباً چس سات سال سے کر رہے ہیں اور ہمارے باواجدات تقریباً ساٹھ سال سے کر رہے تھے اور یہ کام ہمیں مراث میں ملا ہے چادر جوہے ہیں ہم مختلف عقصہ میں بناتے ہیں اس میں بہت ورائیٹی بہت کوالیٹی ہوتا ہے یہ جو چادر ہے گولوالا تو اس میں بہت وقت لگتا ہے اور بہت مشکل سے بنانا بڑتا ہے جو ہماری ادھر عام لوکل ہوتے ہیں ادھر سواتیاں وغیرہ جو بیڑ بھگری ہوتے ہیں تو اس سے کٹوا کی پس اور سے شڑی بنتے ہیں اسلامپور جو ہے یہ ایک تاریخی گاؤں ہے اور یہ ان پینتالیس گاؤں میں سے ہے جہاں سٹیٹ کے دور میں کڑیوں کا کاروبار ہوتا تھا ابھی تقریباً ڈیرڑ سو سال ہونے کو ہے کہ یہ انڈسٹری چل رہی ہے اسلامپور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیروزگار نہیں یہ واحد گاؤں ہے پاکستان کا جہاں پہ کوئی بیروزگار نہیں ہے ہم ہر دو سال بعد آدھا دو شماری کٹا کرتے ہیں تو اس پنیات پہ تقریباً تین ارب روپے کا سالانہ یہاں پہ کاروبار ہو جاتا ہے اس میں چائنہ سے لے کے جاپان وغیرہ سے مٹیریل کا آنا یہاں پہ یہ پروڈکشن ہونا اور پھر واپس مارکٹ میں جانے کیلئے جتنا بھی ریوینی ادھرکار ہوتا ہے تو وہ تقریباً تین ارب روپے سالانہ بنتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود اس انڈسٹری کے مسائل بھی بہت ہیں راو مٹیریل کا مسئلہ ہے ہمارا سارا درمدار چائنہ سے آنے والے مٹیریل پہ ہے یا پھر جاپان اور اسٹریلیا سے ویسٹ وول کے نام پہ کچھ راو مٹیریل آ جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ملاکن ڈیویجن یہ ایک ذرخیز علاقہ ہے اور اس میں بیڑ بکریہ ان کے چرنے کے لئے زیادہ مواقع ہیں اور یہاں اون بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے لیکن یہاں اس اون سے داگہ بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے لہٰذا یہ اون پہلے پنجاب جاتا ہے وہاں پہ پروسس ہوتا ہے اور پھر مہنگے داموں ہماری یہاں کی ہنرمندوں کو بیش دی جاتی ہے